اس سے پہلے پاک کس نویت کے طوفان آئے ان کی انٹینسٹی کیا تھی اور کب کب یہ طوفان آئے اس کے حوالے سے ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہے پہلے وہ آپ کو دکھاتے ہیں گزشتہ 130 سال میں پاکستان سے کتنے طوفان ٹکرائے اور کتنا نقصان ہوا تاریخی حقائق کے مطابق 1947 کی تقسیم کے بعد پاکستان کا حصہ بننے والے علاقوں سے ٹکرانے والے طوفانوں کی ریکارڈ شدہ تاریخ 10 جولائے 1894 کی ہے جب ایک سمندری طوفان سندھ میں داخل ہوا تھا جبکہ اگلے سال بلوچستان کے مکران ساحل پر سمندری طوفان نے تباہی مچا دی تھی محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان مئی 1901 میں بلوچستان مئی 1902 میں کراچی میں آئے جون 1906 جون 1907 ستمبر 1926 میں طوفان بھارتی گجرات سے پاکستان میں داخل ہوا تھا جون 1936 جولائے 1936 جولائے 1944 کے طوفانوں سے کراچی میں تقریباً دس ہزار لوگ بے گھر ہو گئے تھے محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ جون 1948 جون 1964 میں تھرپارکر اور حیدر آباد سمندری طوفان سے متاثر ہوئے جس میں 450 افراد ہلاک اور تقریباً 4 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے تھے نقصان کا تقمینا 4.1 ملین ڈالرز لگایا گیا تھا 15 دسمبر 1965 کو کراچی میں آنے والے سمندری طوفان نے تقریباً دس ہزار جانے لی تھی 1970 کے مشرقی پاکستان میں آنے والے طوفان نے پانچ لاکھ افراد کو ہلاک کر دیا تھا نومبر 1993 میں ایک سمندری طوفان سندھ گجرات سرحت کے قریب منتشر ہوا جو کہ کراچی میں زبردست بارش اور سیلاب کا سبب بنا اور اب 2023 میں بیپر جوائے نامی طوفان نے اپنا روح پاکستان کی جانی مور دیا ہے جو کہ بحیرہ عرب میں بننے والا سمندری طوفان ہے